بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کل ادم تحریک لبائک پاکستان کی اوپر مزید پابندیاں لگا دی گئی ہے اس سے پہلے آپ سب کو پتا ہوگا کہ وزارت داخلہ نے وزیراعظم نے اس جماعت کو بین کر دیا اس حکومت نے اس ریاست نے اس جماعت کو کل ادم قرار دے دیا اس سے پہلے اس جماعت کو تحریک لبائک پاکستان یا ٹی ایل پی ہی کہا جاتا تھا لیکن اب کل ادم مذہبی تنظیم لکھا جاتا ہے کئی پر یہ کل ادم تحریک لبائک پاکستان کہا جاتا ہے جس طرح تحریک طالبان پاکستان کو پہلے تحریک طالبان پاکستان ہی کہا جاتا رہا لیکن اس کے بعد حکومت نے اس کو بین کیا ریاست نے بین کیا جس کے بعد ان کو کل ادم تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے سیم وہی پیٹرن ان کے لیے ہوگا لیکن اتنا کافی نہیں بلکہ ان کے اوپر مزید پابندیاں بھی لگائی جا چکی ہے وہ پابندیاں کیا ہے کہ محکمہ داخلہ نے سعاد رزوی کا نام مشتبہ دشتگردوں کی فیرس میں ڈال دیا ہے اور فورت شیڈول میں بھی ان کا نام ڈال دیا ہے جس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اس کے علاوہ سعاد رزوی جو کل ادم تحریک لبائک پاکستان کے امیر ہے جو کہ اس وقت حراست میں پولیس کی ان کا ناختی کارٹ بلوک کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے اکاؤنٹس جو بینک ہے وہ بھی فریز کر دیا گیا ہیں وہ کسی بھی بینک اکاؤنٹ کو نہیں استعمال کر سکتے اس کے علاوہ سعاد رزوی کو اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ متعلقہ پولیس سٹیشن میں جو نوہ کورٹ لگتا ہے ان کے گھر کے پاس اس میں جمع کروانا ہوگا وہ کہا جاتے ہیں کہا پر ملنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں یہ سب کچھ انفرمیشن ان کو پولیس سٹیشن میں دینی ہوگی اس ایچو کو کہ میں یہاں پر جا رہا ہوں جس کے بعد اس ایچو کی مرضی ہوگی ان کو اجازت دے یا نہیں دے مطلب کہ یہ پابندی بھی اب ان کے اوپر لگائی جا چکی ہے اور اس کے علاوہ نیکٹا جو ادارہ ہے انہوں نے یہ بتا دیا کہ کلدن تحریک لبائک پاکستان کا جو نام ہے وہ فیرس میں بھی ڈال دیا گیا ہے غالباً سیونٹی نائنٹ نمبر پر ان کو رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مزید پابندیہ کیا ہے وہ آپ کو آنے والے وقتوں میں پتا چل جائیں گی لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کو بتانا کہ کیا صرف یہ پابندیہ ساد رزوی کے اوپر ہے یا تحریک لبائک سے جتنے لوگ وابستہ تھے یا ہے ان کے اوپر بھی لگیں گی تو اس کا جواب ابھی میرے خیال سے مشکل ہے لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور لوگوں کا نام بھی اس شیڈول میں آ جائے گا اس فور شیڈول میں ڈالا جائے گا اور سیم پابندیہ ان کے اوپر بھی لگائی جائیں گی تو تحریک لبائک کو جو فنڈنگ ہو رہی تھی اب وہ رک جائے گی وہ فنڈنگ ان کو چندوں کی صورت میں ہو رہی تھی اور جو لوگ فنڈنگ کر رہے تھے اب ان کی تحقیقات بھی ہونا ہے بزات داخلہ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ فنڈنگ کر رہے تھے ان کو ان کی تحقیقات ہونی ہے کہ آیا کہ وہ لوگ کہا سے پیسے کمارے تھے وہ کیوں اور کس پرپس کے لیے ان کو فنڈنگ کرتے رہے شاید کچھ لوگوں کو حراست نے بھی لیا گیا ہو ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ٹوٹلی اب گیم جو ہے چینج ہو چکی ہے جو ان کا بنا ہوا تھا ایک ایمیج پر امن رہنے کا وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں گوایا جو ہوا ہے ان کے ساتھ یہ کسی نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا ریاست نے نہیں کیا اداروں نے نہیں کیا حکومت نے نہیں کیا قانون نے نہیں کیا عام پاکستانی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ یہ کیا دوزہ سترہ میں ان کا دھرنا تھا دوزہ بیس کے آخر میں ان کا دھرنا رہا جب علامہ خادم حسین رزدی حیات تھے تب تک تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگی بلکہ سب لوگ ان کو سپورٹ کرتے رہے لیکن جہاں پر تشدد ہوا وہاں پر میرے جیسے لوگ جو ہے وہ اس چیز کی مضمت کرتے رہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے وہ ریاست ہو یا یہ لوگ ہو لیکن تب تک سب لوگ سپورٹ کرتے بھی رہے میں نے خود ایک ویڈیو بنائی ہے فنڈنگ کے اوپر آپ لوگ جگہ دا کر دیکھ سکتے ہیں بلکہ نیچے شاید ڈسکرپشن میں لنک دے دوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو لوگ چندہ دیتے رہے لیکن اب یہ نہیں ہو سکے گا یہ کام اب ختم ہو چکا ہے خود انہوں نے اپنے کلادی جو ہے اپنے پاؤں پر خود ماری ہے کہ آپ لوگ یا ٹھیک ہے آپ عوام کو تو تنگ کر رہے تھے وہ پہلے بھی کیا دو دو سترہ میں آپ نے سڑکے بند کر کے ملک کا نظام روک دیا لیکن آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ ایمبولینسز کو توڑے آپ لوگوں کی گاڑیوں کو توڑے آپ رکشوں کو جلائیں آپ صحافیوں کو حراسہ کریں مجھے خود ایک میں اس ایونڈ کے اوپر جب یہ معاملہ ہوا جب سادھ رزوی کو گریفتار کیا گیا تو میں کوریج کرنے وہاں پر مرکزی دھرنے میں پہنچا مجھے پرسنلی خود مجھ پر اٹیک کیا گیا مجھے حراسہ کیا گیا مجھے وہاں سے نکالا گیا مجھے بھگایا گیا اور یہودی کافر ملدائی تو وہ تو الگ کہانیاں ہیں کہ مجھے یہ وہاں پر بھی کہتے رہے کومنٹس میں الگ کہتے رہے پھر آپ ریاست کے اداروں کو محکمہ پولیس کے افسران کو ان کے کانسٹیبلز کو ان کے اہلکاروں کو آپ پکڑتے ہیں زبردستی پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب نعرے لگاؤ کیا کر رہے ہیں آپ وہاں تو RSS جو ہندوستان میں کر رہا ہے یہی کر رہا ہے نا مسلمانوں کو پکڑتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی شریر رام کا نعرہ لگائے ہیں آپ لوگ آپ ان کو پکڑتے ہیں یہ کون تھے یہ مسلمان ہی تھے نا آپ کے اپنے بھائی تھے آپ کے اپنے سگے تھے آپ کے محافظ تھے ان کا کام کیا تھا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کو سیکورٹی دینا اور عوام کو پورا من رکھنا شہریوں کو پورا من رکھنا شہر کو پورا من رکھنا شہریوں کی افادت کرنا تاکہ آپ کی وجہ سے شہری تنگ نہ ہو آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ ان کو پکڑا ان کو نعرے لگوا ہے نعرے لگاؤ آج وہ لوگ پکڑے گئے نا میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو جس میں ایک فوجی کو پکڑا ہوا ہے فوجی سے بات اس طرح کر رہے ہیں جس طرح وہ ریاست کا بڑا وہ وہ فوجی اس کے سامنے کچھ نہیں تھا غرور تکبر کے ساتھ وہ جب وہ گرفتار ہوا تو وہ جناب وہاں پہ نعرے پنجاب پولیس زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں پھر جس طرح سے راول پنڈی میں ان کی ایک دوسرے کی دم باندھ کے ان کو لے کے گئے وہاں پر وہاں پر سب کی ہواں نکل گئی کدھر گئے تمہارے جذبہ اور جوش تو یہ جو غرور ہوتا ہے نا یہ آپ کی لیڈرشپ آپ کو تھوڑے دیر کے لئے آپ کو دلاتی ہے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ کھڑے یہ جو لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کچھ دن باقی ہے یا کچھ گھنٹے باقی ہے انہوں نے نظر نہیں آنا اس سے پہلے تحریک لبائی کہ بہت سارے لوگ میں پرسنل ہی ان کو جانتا ہوں کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں وہ جیلوں میں ہیں کچھ لوگوں پر مقدمات چل رہے ہیں ابھی تک انہوں نے کسی کا نہیں پوچھا آج تک کسی کا آج تک نہیں پوچھا وہ خود بچارے اپنی فیسز ادا کر رہے ہیں کچھ مسجد میں امام ہے کچھ معزن ہے جس طرح مسجد کر کے ایک روپیہ جوڑ کے وہ جا رہے ہیں انہوں نے کسی کا نہیں پوچھا تو جو لوگ جیلوں میں گئے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی پوچھنے نہیں آئے گا سوائے آپ کے گھر والے اور یہ جو پکڑے گئے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ ان کے گھر والے کیا والد صاحب ایک رکھشہ چلاتے ہوں گے ان کے بھائی جو ہے مزدوری کرتے ہوں گے دہی بھلے بھیجتے ہوں گے بہت کمزور گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں ضلیل ہوں گے جائیں گے پولیس ٹیشنز آئیں گے زمانتے کریں گے حوالات میں الگ ملنے جائیں گے عدالتوں میں الگ ملنے جائیں گے پھر جب یہ جیل جائیں گے بہت سے لوگ تو جیل جا چکے وہاں پر الگ ملنے جائیں گے تو تحریکہ لبائک نے زیادتی اپنے ساتھ کی ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی وجہ سے دلوں میں آپ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے آپ کو سنتے تھے لیکن آپ نے جو کیا کتنی ویڈیوز ہے میں دکھانا شروع کر دوں دو گھنٹے مجھے لاججے ایکسپلین کرنے میں کہ یہ واقعہ کدھر کا ہے کیسے کس کو مارا اور پھر وہ جتنے مارنے والے تھے جو موقع پر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کہ جناب وہ ایک جنگ کے اندر جس طرح ایک لیڈر ہوتا ہے جو فرنٹ فوٹ پہ آکے سب سے پہلے لڑتا ہے فلموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ والا سپا سالہ ٹائپ کا جو ہوتا تھا جب پکڑے گئے تو کیا بنا آپ کا پھر تشدد کی ویڈیوز آئی ان کی حوالے سے بیٹا نہیں خیال نہیں آنی چاہیے تشدد کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے ریاست کی اداروں نے اگر یہ ویڈیو لیک کی ہے یا لیک ہو گئی جو ان سے غلط ہے اس چیز کی مضمت کرنی چاہیے ویڈیوز کبھی نہیں آنی چاہیے مار پٹائی کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان لوگوں کو پڑھائے ان کو بتائے کہ عشق رسکول ہے کیا اللہ کے رسول نے جو ہمالے لے دین لے کر آئے ہیں وہ دین ہے کیا کیا اس دین میں یہ لکھا ہے کہ آپ فرانس کے خلاف احتجاج کر رہے ہو اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو کیا یہ دین میں ہے اس طرح کہ اپنے رکشے جلاو اپنی گاڑیوں کو توڑو اپنے میٹرو سٹیشنز کو توڑو اپنی روڈے بلوک کرو لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دو عورتوں کے ساتھ بتمیزی کرو عورتوں کا راستہ تو روک دو پھر اس کی اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ لوگوں کے اندر نفرت کیسے بھری ہے کہ ایک عورت کی ویڈیو ہے جو میرے چینل پہ لگی ہوئی ہے وہ کھلم کھلا واپن کس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہے کیوں کیونکہ غصہ ہے لوگوں کے دلوں میں کس نے یہ غصہ ڈالا ہے آپ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈالا ہے آپ اس کا الزام ریاست کو دے حکومت کے دے آپ کا لدم کرا دی جا چکے آپ شاید کوٹ میں جائے کوٹ میں جا کے میں بھی آپ کا یہ ٹیگ جو آپ سے ہٹ جائے لیکن جو نفرت آپ نے بھر دیا لوگوں کے دلوں میں کبھی آپ سے بات کروں گا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے اوپر آج تک دہشتگردی کا ٹیگ نہیں لگا تھا لیکن اب اس ساد رزوی کی قیادت میں جو اس وقت گریفتار ہے تیری کے لبے کے جو امیر ہیں ان کی قیادت میں بریلوی مکتبہ فکر پر دہشتگردی کا ٹیگ لگ چکا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجھار ضرور کر سکتے ہیں پاکستان ہمیشہ پائندہ بات